آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ افغان صدر اشرف غنی نے قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیئے پاکستان اور امریکہ کی جانب سے افغان حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا طالبان نے مذاکرات بحالی کا اندیا بھی دے دیا ہے افغان لویا جرگا میں چار سو طالبان قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیئے ہیں افغان حکام نے کہا ہے کہ حکومت چار سو طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل دو روز میں شروع کر دے گی دوسری جانب طالبان سیزی دفتر کے درجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ قیدیوں کی رہائی مکمل ہوتے ہی ایک ہفتے کے اندر بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا امریکہ اور طالبان معاہدے کے تحت افغان حکومت کو طالبان کے پانچ ہزار قیدی رہا کرنے ہیں افغان حکومت طالبان کے چار ہزار چھ سو قیدی رہا کر چکی ہے ادھر پاکستان اور امریکہ نے طالبان قیدیوں کی رہائی کے افغانستان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے امریکی نماندہ خوصوصی ظلم خلیلزاد نے افغانستان کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اندر چند روز میں طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد افغان حکومتی ٹیم قطر جائے گی جہاں افغان حکومتی ٹیم اور طالبان کے مابین مذاکرات شروع ہوں گے اس سے قابل پاکستان نے افغان لویا جرگا کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا ترجمان دفتری خارجہ زاہید عفیز چودری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو امید ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے اس اقدام پر عمل درامت سے امریکہ طالبان امن معاہدے کے تحت افغانوں کے درمیان مذاکرات جلد شروع ہوں گے موسیقی